کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے مکھی منتری شیورا سنگھ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ لوگ خولی گھروں پر ہی منائیں شیورا سنگھ خود اس بار رنگو والی خولی نہیں منائیں گے ادھر کورونا کی چین توڑنے کے لیے ایک دن کے لاکڈاؤن کے ساتھ ایک دن کا اگوشت لاکڈاؤن ہے کورونا کی چین توڑنے کے لیے ایک بار پھر سنڈے لاکڈاؤن رکھا گیا بھوپال اور ان دور میں دو دن تک باری جار بند رہیں گے کیول دودھ پیٹرول جیسی سیوائیں چالو رہیں گی لگ وقت 33 گھنٹے کا لاکڈاؤن لاو ہو دیا گیا ہے سوموار کو پرسے بند کے چلتے اگوشت لاکڈاؤن ہے چیکنگ کے لیے تین ہجار پولیس کرمی تینات کی گئے ہیں شہر میں دو سو اسطحانوں پر چیکنگ پوائنٹ بنائے گئے ہیں شراب کی دکانیں سوموار کو بھی بند رکھنے کے نردیش جالی کر دیے گئے ہیں گور طلبیا کے سکتی کے باوجود بھوپال میں نئے سنکرمی لگا تر بھر رہے ہیں شنیوار کو چار سو آنٹھان میں میں کیس ملنے کے ساتھ ہی شہر میں ایکٹیف کیس تین ہجار چار سو پچپن ہو گئے ہیں دو ہجار تین سو ساٹھ مریج ہوم آئیسولیشن میں ہیں بڑھتے کورونا کو دیکھتی ہوئے جلا پرشاسن نے پھر سے کنٹنٹ پر جون منانیاں شروع کر دیا ہے سراجنک طور پر ہولی کا دہن اور ہولی ملن پر رکھ لگائی گئی ہے کوئی مقتملتی شیوراہ سنگھ نے کہا ہے کہ اس بار سی ایم ہاؤس میں رنگوں والی ہولی نہیں منائی جائے گی شیوراہ نے کہا میں نے بھی اس بار ہولی رنگوں کے ساتھ نہ منانے کا فیصلہ کیا ہے میں ہر سال ہولی جنتہ کے ساتھ منانا تھا کوویڈ سینٹر شروع کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ہم نے تہہ کیا ہے کہ ہسپتالوں میں آئیسولیشن بارڈ بنائیں گے کیونکہ ہم پیسنٹ رکھیں وہاں دیکھنے کی بھی پریابت ورستہ ہم نہیں ہے آرتھے گتویریاں ٹھپ نہ ہو روجی روٹی چلے یہ ضروری ہے ابھی تو ہم نے سنڈے لاگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے جو بہتر سے بہتر دنیا میں ہو سکتا ہے وہ مدھپدیس میں ہم کر رہے ہیں اور آگے کوسس جاری رہے ہیں کورونا سنکمنٹ کی روک تھام اور آگامی تیواروں کے مندے دیجر بھوپال کلیکٹر ابھی ناش لاوانیا نے سبی سے اپیل کی ہے کہ تیواروں میں پرمپراؤں کے نروان کی روک نہیں ہے لیکن لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالنگ جاریں لوگ ڈاؤن کو لے کر بھوپال ڈی آئی جی ارشاد ولی نے بتایا کہ راجدانی بھوپال میں لوگ ڈاؤن کی رفتہ بنی ہوئی ہے ہر جگہ بیریکٹنگ کی گئی ہے لوگوں سے اپیل ہے کہ بھی بے کام باہر نہ نکلیں اور اپنے گھروں میں رہیں یہ گائیڈ لائنز کی پوری طرح سے سکت ہے اور سبھی لوگوں سے بھی یہی اپیل ہے کہ تیواروں کے اور پرمپراؤں کے نروان پر کسی پرکار کی روک نہیں ہے سبھی لوگ اپنے پرمپراؤں کا نروان کر سکیں اس کے لئے انمیتی جاری کی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم سب کو یہ سمجھنا پڑے کہ کورونا کا خطرہ ہم سب کے لیے ہے ہمارے سب کے پروار کے لیے ہے مائیسولیشن میں ہی ہے تو ان کی نگرانے کے ساری کی آہ it is not 80% مادم around 60% کے آس پاس کا فگر ہے 60% to 65% پیشنٹ ہیں جو ہمائیسولیشن میں ہیں ان سبھی کے لیے ویڈیو کالن کے مادم سے دن میں دو بار ان سب سے بات کی جاتی ہے یہ بھی بیریفائی کیا جاتا ہے کہ وہ ہمائیسولیشن میں ہی رہیں بہار نہ نکلیں اور ساتھی ساتھ ان کی سواست کا بھی حالچال لیا جاتا ہے لگ گئی ہے ہر جگہ جو ہے بیریکیڈنگ سے ہم لوگ کی اناؤنسمنٹس کے مادم سے ڈرونز کے مادم سے پی اے سسٹم جو گاڑیوں میں فٹ کی ہیں اس کے مادم سے لگتار جو ہے گائیڈ لائنز کا ہم لوگ اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں لوگوں سے جو ان کو لگتار ٹوکا ٹوکی بھی کر رہے ہیں لگتار گائیڈ کر رہے ہیں لگتار alert کر رہے ہیں یہی پروسس آج بھی چالو رہے گا سانکیتک روپ سے جو ویوستہ ہے اس کو بھی سوچارو روپ سے کروا لیں گے کہ جو جتنی ہولی کا دہن کے ستھان ہے وہاں پہ جو ہے والنٹیرز جو وہاں کے لوگ ہیں وہاں آ کر کے ہولی کا دہن کر لیں سانکیتک روپ سے اور اسی طرح کی ویوستہ شبہ براد کے لیے بھی کی گئی ہے کسی کو اگر کسی طرح کی اسوبدہ آئے گی تو ہمارے گاڑیاں ہمارے نمبر سے اکلپد ہیں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سانکیتک روپ سے پرمپراؤں کا نیرمہان بھی ہو جائے اور لوگڈون کا پوری طرح سے پالنگ بھی ہو جائے سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے اوٹ میتی تا دکھل نیوز آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز